اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلال اقتطم اللی ثانی یققق قولی آج پتہ کیا ہوا کہ میں بچوں کو پڑھا رہی تھی قرآن تو میری نگاہ پڑھی اس پر صورت مریم پہ اور مجھے اس صورت مریم کی ساری وہ یاد آگئی جو تفسیر تھی میرا اتنا دل چاہ کے میں آپ کے لیے آج صورت مریم کی ویڈیو بناوں اس صورت میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ وہ دعا جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ سے اولاد کے لیے اس میں وہ دعا بھی شامل ہے جو کہ قرآن نہیں دعا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالی سے حضرت زکریہ علیہ السلام کہ میرے پاس تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے میں کیا جو ہے وہ کروں گا تو میرا تو کچھ نام لینے لینے والا بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو اشارہ ملا اصل میں اشارہ ملا دیکھیں میرے تھوڑی سی نا میموری میں سے نکل گئی ہے کہیں مجھے تھوڑا سا یاد کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا کیا ہے یہ کہ مجھے ما شاء اللہ سارا کچھ یاد ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بیشارت ملی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام یہیہ ہوگا تو تڑا پٹھے حضرت زکریہ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور میری اڈھیاں جو نکل آئی ہیں اور میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے وہ بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اور اسی صورت میں وہ آیت بھی منشن ہے کہ جس میں جس آپ اولاد کی گار سے پڑھیں تو وہ اللہ تعالی آپ کو نیک اولاد سے نوازیں گے اچھا اب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو بیٹا دے دیا اور ان کا نام یحیع رکھا گیا اور آپ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالی کی کرامات کیسی ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ذکریہ علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیں فرمایا تیرے لئے نشانی یہ ہے کہ تیم دن لوگوں سے بات نہ کر سکے چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارت سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو اے یحیع کتابِ الہی کو مضبوط تھام لو یہ یحیع رکیہ علیہ السلام کیونکہ ان کو بچپن ہی سے اللہ تعالی نے اس حکم سے انواز دیا تھا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی اور وہ بہت زیادہ پریزگار بھی تھا اور اپنے والدین کا حق شناس بھی تھا ساری خوبیاں جو ایک نبی میں پائی جاتی ہیں وہ ان میں تھی اچھا اب کیا ہوا کہ اسی جگہ پہ پھر مریم حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا جب ان کے حضرت یا حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اسی صورت میں سورہ مریم میں پھر شروع ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کا کہ وہ جو ہے ایک جانب گوشہ نشینی میں بیٹھی ہوئی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی اس حالت میں کیا ہوا کہ ان کو اللہ کی طرف سے ان کو حمل ٹھہر گیا ان کے سامنے اصل میں ایک فرشتہ آیا جو کہ انسانی شکل میں نمودار ہو گا مریم یکا یک بولو ٹھیک ہے اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا نرحمان کی پناہ میں مانگتی ہوں اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں میں تو فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے بیجا ہے اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں گا اللہ مریم علیہ السلام تو حق کا بقا ہو گئی وہ کہتی ہیں مجھے کیسے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوہ تک بھی نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب جو کچھ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے اچھا اسی میں کیا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل رہ گیا اور اس حمل کو لیے وہ ایک دور کے مقام پر کسی جنگل میں چلی گئی کیونکہ لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی پھر زچگی کی جب بچہ پیدا ہونے کی تکلیف تھی اس خجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور وہ کیا نے لگی کہ کاش میں سے پہلے مار جاتی اور میرا نامنشان نہ رہتا فرشتے نے پانچی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا کر تو دیکھ میں اصل میں اپنے علماظرات سے معافی مانگتی ہوں کیونکہ شاید میرے دماغ میں سے کچھ کچھ نکل گیا ہے لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا جو کچھ مجھے زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں تھوڑی سی میں سٹوری حضرت مریم علیہ السلام کی سنا رہی ہوں اچھا وہ کیا ہوا کہ وہ کھجور کو تنے کو لایا اور بہت ساری کھجوریں نیچے گر گئیں اور انہوں نے کھجوریں کھائیں اور جو چشمہ پھوٹ پڑا تھا اس میں سے پانی پیا اب کیا ہوا کہ ان کا بچہ پیدا ہو گیا اچھا بچہ جب پیدا ہو گیا تو وہ لے کے بچے کو واپس اپنے قبیلے میں اپنے قوم میں آئیں اب جب لوگوں نے دیکھا تو وہ تو بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ اے حرون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار ہو رہت تھی مریم مریم نے کہا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا حضرت مریم نے کہتی ہے لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں یہ تو بھی گوارے میں پڑا ہوا ہے مطلب وہ بچہ بلکل چھوٹا سا تھا بچہ جو ہی پیدا ہوا تو وہ جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بچہ بول پڑا اور یہ بچہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بچہ جو کہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ بول اٹھار کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے بات کرو میں آپ بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور ببرکت کیا مجھے جہاں پہ بھی رہوں گا اور نماز اور رزقات کی بابندی کا حکم دوں گا جبکہ میں زندہ رہوں گا اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا مجھے اور مجھ کو بہت زیادہ مطلب میرے پر اللہ کی انایت ہوئی ہیں اچھا یہاں پہ صرف والدہ کا اس لیے آیا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تو کوئی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بیٹی جو صرف ماں کی مجھے میری ماں کا حق ادا کرنے والا بنا اور اس باپ کی دلیل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا اس لیے قرآن مجید میں اس کو ابن مریم کہا گیا ہے اور اسی وجہ سے قیامت والے دن بچے کو اٹھایا جائے گا ماں کے نام سے باپ کے نام سے نہیں اٹھائیں گے اب یہ دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب جو تمہارا رب اور تم اسی کی بنگی کروگے اور یہ اسی دیرہ مطلب انہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کی سیکھو بیان اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ایک راست بعض انسان اور ایک نبی تھے اور انہیں اس موقع کی یاد دلائی جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی یا نہ دیکھتی ہیں یہ یہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع گیا ویسے میں اب یہیں پہ ختم کرتی ہوں حضرت مریم علیہ السلام تک ہی لیتی ہوں کیونکہ صورت میں کافی سارے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ جو کہتا ہے کن فایہ کون تو وہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ دیکھیں کہ ایک اپنی ماں کو اس کے بچانے کے لیے کہ لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے ایک بچہ جو کہ ابھی ماں کی گود میں ابھی پیدا ہوا ہے اس نے بول کے اپنی ماں کو سرخ رو کروایا اور لوگ وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور تب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کوئی مجزہ اللہ کی طرف سے تو بہت مزے مزے کی قرآن میں بہت مزے کی لوگ سنتے کم ہیں میرا تو دل کرتا ہے کہ میں بس آپ کو قرآن کی تفسیر بتاتی رہوں پڑھتی رہوں اتنی نائس چیزیں ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ لوگ سنتے کم ہیں اور یہ ہے کہ اگر ایک لفظ بھی آپ کے کان میں پڑھ جائے تو بہت بھی دیکھیں کہ کتنی آپ کے لیے اس کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالی آپ کو نواز دے کیونکہ قرآن کا ایک لفظ بھی آپ کے کان میں پڑھے یا آپ کے لیے دیکھیں کتنی رحمت اور بھرکتے ہوں گی اور یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے اس میں جو بھی آیا ہے اس نے واپس جانا ہے اور اگر کوئی اس بات کو سوچے کہ ہم یہاں سے لے کے کیا جائیں گے اپنی آنکھوں سے لاکھوں بندوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جب جاتے ہیں تو سوائے کفن کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ان کے پاس ان کے عمال ہوتے ہیں اور جو کہ آگے ان کو کام دیں گے تو بس یہ 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 دنیاوی چیزیں اگر ختم کر دیں ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ کو بیجا اور ہمارے لئے ہدایت کے ہر طریقہ اپنایا لیکن ہم لوگ پھر بھی اپنے خسلتوں سے باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ پاک پروردگار ہمیں نیک بنا دے یا اللہ پاک ہم سے جو خلطیاں ہی ہیں جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا یا اللہ پاک پروردگار ہماری مشکل انسان فرما یا اللہ ہم تجھ سے ہی فریاد کرتے ہیں اللہ پاک پروردگار تو نے دنیا میں ہمیں بھیجا عزمائش کیلئے تو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے اور پھر یہ فیصلے جو کچھ ہم آج بہ رہے ہیں وہ کاٹیں گے قبر میں جب پہنچیں گے تو اللہ تعالی ہم سب بھٹکے میں کو سیدھا راستہ دکھائے میری اللہ سے دعا امین سم امین پلیز میرے چینل کو اگر آپ پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریے گا اور میرے چینل کا نام ہے اپنا یوکی اسلامی چینل اور آپ یوں کریے گا پلیز کہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھ گا میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی اللہ تعالی آپ کو اپنی زمان میں رکھے آمین سم آمین